موسیقی آج آپ کیپنیس نوٹے فوروٹی سیون میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مصطفیٰ عدیل آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکہ سماچار آج بدوار کو کناٹک آرٹس سائنس آئن کانورس کالیج بیدر کے آری پرگیم میں راجیہ اسطر پر چوتھا ویگانک اور تنتر گیان سمیلن کا ادھگاٹن سمارو کیا گیا آئیو جی بھالکی میں پہلی بار ایک محلہ آرتی تیواری کو بنایا گیا ایڈوکیٹ بار ایسوسییشن کی ادھیٹش ایر انڈیا ایکسپریس کے بیمان میں مسخط ائرپورٹ پر لگی آگ یادری سرکشت نکالے گئے گجرات کے احمد آباد میں نیرمان دھین عمارت کی لفٹ گری آٹھ کی حریف ما بھارت جوڑو یاترہ کے چوتھے دن راہول گاندی نے شیوگری مٹ کا دورہ کر شری نارائن بھرو کو دی شردان جلی پاکستان میں بنے روح افزا کی بگری بند کرنے کے آدیش دلی ہائیکوٹ نے ہمیزون سے کہا لسک سے ہٹائیں یہ پروڈکٹ اب سمچار وستار سے کناٹک آرٹس سائنس آئینڈ کامرس کالیج بیدر اور کناٹک ویگینک آئینڈ تنترگیان اکیڈمی بینگلور کی یور سے آج بدھوار کو صبح کناٹک کالیج بیدر کے آریٹوریم میں چودہ ستمبر سے پندرہ اور سولہ ستمبر تک چلنے والے تین دیو سیاں سماج کو آگے بڑھانے کے لیے ویگینک عوشکار ویشائی پر کنڑا میں راجے ستر پر چوتھا ویگینک اور تنترگیان سمیلن کا ادھگاٹن سمارو آئی جت کیا گیا اس سمارو میں کناٹک کالیج ایجوکیشن سوسائیٹی کے ادھیکش وہ بیدر زیلہ کانگریس کے زیلہ ادھیکش بسورات جاب شٹی کے علاوہ پرسید ویکتیوں اور کالیج کے شکشک گرن چھاتر اور چھاترائیں اور دوسرے اوپس چت رہے کیپ نیوز کے سمجھ داتا شانہ علی نقوی اور کیامرائیوین سنتوشت کی ریپورٹ انڈین کالیج ایجوکیشن بی ایٹ چدری روڈ بیدر کی اور سے بیدر کے ویدھائک رحم خان کے فارم ہاؤس پر یوگا کیمپ آئی جت کیا گیا جس میں انڈین کالیج کے بی ایٹ کے چھاتر اور چھاتراؤں نے بھاگ لیا اور یوگا سکھا اس یوگا کیمپ میں یوگا کے وششگ اور ٹرینر چھاتراؤں کو یوگا سکھا رہے ہیں ساتھی بی ایٹ میں یوگا کا ایک سبجیکٹ بھی رکھا گیا ہے جس میں ٹرینر شوکمار یوگا کے سمبند میں اور اس سے ہونے والے لاپ کے بارے میں چھاتر اور چھاتراؤں کو وستار سے بتا رہے ہیں اس اوثر پر شکشکا ڈاکٹر اتیا بیگم چھاتراؤں شلپا اور ساگر نے کیپ نیوز کو اس سمبند میں بتایا کیپ نیوز کے سمبند آتا شانہ لی نخوی اور کیامرامین سنتوش کی ریپورٹ چھتا ہے چھتا ہے چھتا ہے دل چھتا ہے دنیا وادہ السلام چھتا ہے دل چھتا ہے رحم کا چھتا ہے موسیقی 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 یوانیتہ محمد فیروز خان وارڈ نمبر 32 کے کانسلر محمد نواز خان نبی خریشی کے علاوہ پارٹی کے سبھی پراموک نتاغن اور پارٹی کاری کرتاؤں نے بھاگ لیا اس اوسر پر سبھی پارٹی نتاؤں اور کاری کرتاؤں نے زلہ دیکاری کارلائے پہنچ کر ایک گیا پنسو پا اس اوسر پر جنتہ دل سیکلر کے زلہ دیکش رمیر سولپور اور دوسروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ورود پردشن کے سنبند میں بتایا کیف نیوز کا سماد آتا شاہن علی نقوی اور کیامرامین سانتوش کی ریپورٹ اس ورود پردشن کے سنبند میں بتایا اس ورود پردشن کے سنبندی سچیو پوشپ بنے ہیں اس اوصر پر نوتا ندھیاکش آرتی تیوارے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے پت کا دور پیوگ نہیں کریں گی اس اوصر پر اس بی پارٹیل امہ کانت کائلاش دیپک مہش اور انیا وکیل اپستیت تھے بھالکی سے کے پی نیوز کا سمادہ تھا سیمویل کی ریپورٹ سر امہ کانت کائلاش دیپک مہتگی کریں گی ہمارا بار کے طرف سے ایک ایڈل ایک ڈیسیجن ہو گئے تو کہیں پہ بھی نہیں ہے تو ہم اس کے یہ جو ہو گئے جمعیداری ہمیں دیئے گئے ہیں یہ ہم کر کے دکھائیں گے بولکے ہم آج سبھی لوگ رہاں پہ ملکہ آپ کو اشواصن دیتے ہیں آپ کا نام میرا نام آرتی استیواری آپ تل کا دیکھش ہے بارہ سوشیشن کا دیکھش ہے مسکت ائرپورٹ پر ائر انڈیا ایکسپریس کے ویمان میں آگ لگ گئی ویمان سے دھواں باہر نکلنے پر اس میں سوار سبھی یاتریوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ویمان میں چار نوجاتوں سمیت ایک سو پینٹالیس یاتری سوار تھے سبھی یاتریوں کو ٹرمینل بیلڈنگ میں شفٹ کیا گیا ہے اس دوران کسی بھی یاتری کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی ویمان مسکت سے کوچی آ رہا تھا ویمان کے اڑان بھننے سے کچھ پل پہلے ہی ویمان سے دھواں نکلتے دکھا گجرات کے احمد آباد شہر میں بدوار کو ایک نرمان دھین عمارت کی لفٹ کے درگٹنا گرست ہونے سے آٹھ مزدروں کی مات ہو گئی امارت کا نرمان یہاں گجرات ویشوہ ویدیالہ پریسر کے پاس کیا جا رہا تھا زون ایک کی پولیس اپایوکت لیوینہ سنہا نے کہا پرارمبک جان سے پتا چلا ہے کہ شرمکوں کو لے جا رہی لفٹ ساتھوی منزل سے زمین پر گر گئی جس سے آٹھ مزدروں کی مات ہو گئی ہے ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 نور ایڈوکیشن پریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیت اور بیٹ کالیج بیدر ریکانائزڈ بائی نسی تی دیل ہی اینڈ ایفیلیٹڈ تو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا اڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمی یر 2021-22 ویشہ شگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراپ کرنے کے لیے نور ایمیت اور بیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراپ کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کینڈر نور ایمیت اور بیٹ کالیج چھاپور گیٹ بیدر فور نمبرز 9945283920 848221297 گھر دکان اور آفیس کتنا بھی سندر بنایا جائے اور ہر طرح سے انہیں سجایا جائے اگر فرنیچر نہ ہو تو سب اور دورہ سا لگتا ہے اور اچھا فرنیچر گھر دکان اور آفیس کو چار چان لگاتا ہے اور دیکھنے والوں میں شان بڑھاتا ہے اور جب گھر اتنا سندر بنایا جاتا ہے تو اس میں بہتر اور سندر فرنیچر کا بھی اپیوگ ضروری ہے اپنے گھر بھکان آفیس کے لیے اچھا اور سندر اور پائیدار فرنیچر اور دوسری چیزوں کا بیدر شہر میں ایک ماتر کیدر ہے نکیتہ انڈسٹریز آئینڈ نکیتہ فرنیچر شوروم جہاں پر ایک ہی چھت کے لیچے ویبھین ڈیزائن اور ویبھین رنگوں اور ویبھین کمپنیوں کے پلنگ علماری سوفا سٹ ڈائننگ ٹیبل سنگاردان آفیس کاؤنٹرز ویبھین کلرز اور ڈیزائن کی کورسیاں بہو اپیوگی چوکیاں اور دوسری چیزیں اپلک ہیں گھر آفیس اور دکان بند کر تیار ہے اور وہاں کے لیے فرنیچر کا سوچ رہے ہیں تو دیر کس بات کی ترنچ چلے آئیے نکیتہ انڈسٹریز آئین نکیتہ فرنیچر شوروم شیڈ نمبر سی ون انڈسٹریل اسٹیٹ گاندی گنج بیدر ادھیک جانکاری کے لیے شوروم کے مالک جائراج کھنڈے سے ان نمبر پر سمپر کریں 944-812-8148 08482-227010 بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کے سمچار کرل کے تری شور زلے میں بدوار کو کانگریس پارٹی کا دفتر بھگوا رنگ میں رنگا پایا گیا پارٹی دفتر کو راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ کے لیے سجایا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر ٹرال ہونے کے بعد پارٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شیرش نیتاؤں نے اپنی غلطی صدھاری سوشل میڈیا پر ٹرال ہونے کے بعد پارٹی کو جلد ہی غلطی کا احساس ہوا اور کانگریس پارٹی کے شیرش نیتاؤں نے غلطی صدھاری بھگوا رنگ میں رنگنے کے بعد پینٹروں نے آنن فانن میں پھر سے عمارت پر کام شروع کیا اور اب اسے سفد رنگ میں رنگ آ گیا ہے پینٹروں نے دعویٰ کیا کہ اس میں ان کی کوئی بھومکہ نہیں ہے اور انہوں نے اسی رنگ کا استعمال کیا جو انہیں دیا گیا تھا کانگریس نیتاؤں نے امارت کو بھارٹی ترنگے کے لیے کہا تھا لیکن غلطی سے اسے بھگوا رنگ میں رنگ دیا گیا تھا آج ہندی دیوس ہے ہندی دیوس ہر سال 14 ستمبر کو دیش بھر میں منایا جاتا ہے دراصل ورش 1949 میں آج ہی کے دن سمیدھان صبح نے ایک مت ہو کر اسے بھارت کی راج بھاشا کے طور پر سوی کار کیا تھا اسی مہتوپورن نرنے کے بعد یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اسے ہر شیطر میں پرساریت کیا جائے گا سبھی دیشواسیوں کو ہندی دیوس کی بہت بہت شب کامنا ہے پردان مندری نیتر موڈی نے بدوار کو ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو بدھائی دیا اور کہا کہ اس کی سادگی سہجتہ اور سنویدن شیلتہ ہمیشہ لوگوں کو اپنی اور آکر شرط کرتی رہے گی پی ایم موڈی نے ان سبھی لوگوں کو بدھائی دی جنہوں نے ہندی کو سمرد اور سشاکت بنانے میں اتھک یوگدان دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے انصار پی ایم نیتر موڈی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہندی نے وشو بھر میں بھارت کو ایک وشش سمان دلائیا ہے اس کی سرلتہ سہجتہ اور سویدن شیلتہ ہمیشہ آکر شرط کرتی ہے ہندی دیوس پر میں ان سبھی لوگوں کا ہردہ سے ابھی نندن کرتا ہوں جنہوں نے اسے سمرد اور سشکت بنانے میں اپنا اتھک یوگدان دیا ہے کانگریس نے تا راہول گاندی بھارت جڑو یاترہ کیرل میں چرن کے چوتھے دن کی شروعات سے پہلے شوگری مٹ پہنچے بدوہار کو کیرل چرن کی شروعات کرنے سے پہلے راہول گاندی نے تریونت پورم میں پرکھیا سماج صدھارک شریع نارائن گرو کے شوگری مٹ جا کر ان کو شردانجلی ارپیت کی شوگری مٹ میں راہول نے سنیاسیوں سے ملاخط کیا اور سنت شریع نارائن گرو کے آگے شیش جھکایا کانگریس پارٹی کی یہ آترہ تمیلناڈو کے کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی اور ایک سو پچاس دن میں تین ہزار پانچ سو ستر کلومیٹر کا سفر تائے کر جمع کشمیر میں اس کا سماپن ہوگا جیلی ہائی کورٹ نے ای کامرس کمپنی ایمیزون کو پاکستان نرمیت روح افضا کو بھارت میں بکنے والی وستوں کی سوچی سے ہٹانے کا نردیش دیا ہے کورٹ نے ایمیزون کو تالیس گھنٹے کے بھیتر روح افضا کو اپنے لسٹ سے نہ کیول ہٹانے کے آدھش دیا ہیں بلکہ چار سبتہ کے بھیتر ایک حلف نامہ بھی داخل کرنے کے آدھش دیا ہیں ای کامرس کمپنی نے اپنی خودرہ وستوں کی سوچی میں روح افضا نام کے ایک اتبات کو شامل کیا ہے بتاتے چلیں کہ ایمیزون انڈیا کی اور سے ہمدرد گروپ سے اتباتی نہیں ہونے والے روح افضا پروڈکٹ کو لسٹٹ کیا ہوا ہے اس کو لے کر ہمدرد نیشنل فانڈیشن اور ہمدرد دواخانہ نے دو کمپنیوں ایمیزون انڈیا لیمیٹڈ اور میسرس گولڈن لیف کے خلاف کوٹ میں آچی کا دائر کی تھی یہ مخدمہ اس کے پروڈکٹ اور روح افضا کے ٹریڈ مارک سے سمبھن دیت ہے شارو خان کی طرح ان کے بیٹے آرین خان بھی سرخوں میں بنے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ آرین کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ان کے پوسٹ آتے ہی ویل ہو جاتے ہیں کئی بار پتا بیٹے کی جوڑی کو ایک دوسرے کے پوسٹ پر مجزدار کمیٹ کرتے بھی دیکھا جاتا ہے آرین خان نے اپنے لیٹس پوسٹ میں اپنی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں ایک بڑے برائنڈ کے انڈرسمنٹ کے لیے انہوں نے ان تصویروں کو کھچوایا تھا ان فوٹوز کے سامنے آنے کے بعد فانز آرین کے ڈیشنگ لک اور سٹائل کے خائل ہو رہے ہیں آرین کی ان تصویروں پر کچھ ہی دیر میں ہزاروں کی سنگیاں میں لائکس آگئے ہیں تصویروں پر پتا شاروخ خان ماں گوری خان اور بہن سوہانہ خان کے بھی کمنٹس لوگوں کا دھیان کچھ رہے ہیں آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مکہ سمچار آج بدوار کو کناٹک آرٹس سائنس آئن کانورس کالیج بیزر کے آری پرگیم میں راجیہ اسطر پر چوتھا ویگینک اور تنترگیان سمیلن بھالکی میں پہلی بار ایک محلہ آرتی تیواری کو بنایا گیا ایڈوکیٹ بار ایسوسییشن کی ادھیٹش ایر انڈیا ایکسپریس کے بیمان میں مسخط ائرپورٹ پر لگی آگ یادری سرکشت نکالے گئے گجرات کے احمد آباد میں نیرمان دین عمارت کی لفٹ گری آٹھ کی حریف مان بھارت جوڑو یاترہ کے چوتھے دن راہول گاندی نے شیو گری مٹ کا دورہ کر شری نارائن بھرو کو دی شردان جلی پاکستان میں بنے روح افزاد کی بگری بند کرنے کے آدیش دلی ہائی کورٹ نے ایمیزون سے کہا لسک سے ہٹائیں یہ پروڈکٹ کیپنیوز میں اتنا ہی دیش پردیش کے سماچانوں کے لیے دیکھتے رہیے کیپنیوز ٹونٹی فونٹو سیون دھنیوال موسیقی